قومی اسمبلی منتخب ہونے والی سمیرہ ملک کی بی ایکی ڈگری دوہزار آٹھ میں چیلنج کی گئی تھی مقدمہ پانچ سال تک مختلف عدالتوں میں زیرے التواہ رہا اس دوران سمیرہ ملک نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک قومی اسمبلی میں اپنی پانچ سالہ مدد بھی پوری کی اور اس سال اکبر پھر منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئیں سپریم کورٹ نے درخواست ہزار ملک عمر اسلم کی اپیل منظور کرتنے کے بعد سمیرہ ملک کو ناہل قرار دے دیا عدالت عزم نے سمیرہ ملک کی جالی ڈگری کے حضور کے اقدام کو فرات کے زمنے میں قرار دیا سمیرہ ملک کا دوہزار آٹھ کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی کال ادم قرار دے دیا گیا ہے سمیرہ ملک نہ صرف گزشتہ پانچ سال بلکہ موجودہ اسمبلی کی نشست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی ناہل ہو گئیں انہیں وصول کردہ تمام تنخواہیں اور مرات بھی واپس کرنا ہوں گی بطور رکن قومی اسمبلی سمیرہ ملک کو مہانہ کیتر ہزار تین سو چھپن روپے تنخواہ ملتی تھی جوں انہیں پانچ سال کی تنتالیس لاکھ روپے واپس کرنا ہوں گے ناہل قرار دی گئی سمیرہ ملک کو پچھلے پانچ سال میں کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے ایک روز کے تین سات سو پچاس روپے ملے یہ رقم بھی ان سے وصول کی جائے گی ان کے گھر پر لگے سرکاری ٹیلی فون کے علاوہ میڈیکل الالاؤنس اور عدویات کے لیے قومی خزانے سے لی گئی رقم بھی واپس لی جائے گی فراد اور جالسادی کرنے پر سمیرہ ملک کو فوج داری کاروائی کا سامنا بھی کرنا ہوگا فیصلے پر سمیرہ ملک کا ردی عمل تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ ہاتھ ہے ادارت میں موجود ان کے باڈی گارڈ کو یہ خبر سن کر دل کا دورہ پڑ گیا اسے فوری اسپتہ لے جایا گیا لیکن وہ جامر نہ ہو سکا